پاکستان کا ہم نے بہت نقصان کیا ہوا ہے اس کو آگے چلانا ہے کہ اس قوم کو اسی طریقے سے بھوکوں سے مارنا ہے کوئی طریقہ کا نکالنا پڑے گا کہ ہم اس کو ایک مستحقم طریقے سے آگے بڑھا سکیں دیکھ یہ اس طریقہ کار کا ہی ایک جو جز ہے یہ حکومت کی تبدیلی تھا اور گو کہ یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا اور آپ کو بھی پتا تھا مجھے بھی پتا تھا ہم یہاں بات بھی کرتے تھے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ سیاسی طور پر ان پارٹیز کو شاید بھاری پڑے لیکن پھر بھی جو پاکستان کو آگے لے جانے کا اور اس مشکل سے جس میں اس اگر پاکستان تھا نکالنے کا یہ بیڑا ان جماعتوں نے اٹھایا اب بات یہ ہے کہ یہ جو بیرونی سازش کا ایک جو دھنڈورہ پیٹتے ہیں خانسا تو آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا بڑا لمبا انٹرو دیا میرا آج آپ سے سوال ہے کہ کیا اپنے ملک کے اداروں اور فوج کو اس حد تک متنازع کرنا ایک سٹنگ آرمی چیف کو جو ہے غدار کہنا اس کے خلاف ٹرینڈز چلوانا اور ٹوٹر پہ ہر تھوڑی دیر بعد ان کے نام سے ایک ٹرینڈ چلا دینا جس میں صداقت نے جیسے باقیوں کے خلاف چلتے رہے تو یہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہو سکتی کیا اس میں کوئی کسی پروب کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے دیکھئے ایک حد تک اس ملک میں جتنی جماعتیں ہیں انہیں کوئی نہ کوئی شکایتیں رہی ہوں گے اپنی اداروں سے لیکن اس میں ہم بھی شامل ہیں نون لیگ بھی شامل ہیں ایک حد تک جو ہے معاملات جو ہیں بولے بھی جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ چند دن پہلے تک وہ آپ کی فورن پولیسی چلا رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا بیان نکالا بتانی آپ کی ٹیم شاباش کی مستحق ہے جس نے نکالا میری نظر سے نہیں گزرا آج وہ ہی میری جعفر اور صادق ہیں آج وہ ہی ہیں جنہوں نے بیرونی سازش کو کامیاب ہونے دیا آج وہ ہی ہیں چوکی دار جنہوں نے گھر میں چوری ہونے دی تو بتائیں اس وقت آپ غلط تھے یا آج آپ غلط ہیں جس وقت آپ پرائم منسٹر تھے تمام طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی آپ کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز سیویلین خاصی مضبوط ہوتی ہے آپ کی ایجنسیز آپ اس وقت اتنے اندھے ہوئے میں تھے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کی محبت کے سوا اور آج اتنی نفرت ایس پرائم منسٹر جتنی چار سال ان کو حمایت ملے کبھی ریسنٹ پاس میں کسی پرائم منسٹر کرنے ہیں اور جو وہ پرائم منسٹر اکثر اگر حمایت ملے بھی تو اسے کسی طریقے سے مطلب کوشش کرتے ہیں اپنے کھاتے میں ڈال لیں یہ وہ پرائم منسٹر تھے جو کھولم کھولا کہتا ہے کہ جی انہوں نے میری حمایت کی اب بات یہ ہے آپ کو مالی مشکلات سے ہمیں پتا ہے میں بہت دفعہ یہ بات نہیں کرتا ہمیں ایون وزیراعظم نے بتائی مالی مشکلات میں سے جنرل باجبہ کا آپ کو بھی پتا بڑا ہاتھ ہے کچھ ممالک سے امداد دلانے میں جو دس ارب ڈالر کا پیکی تھا وہ آرمی کی وجہ سے ملا تھا اور کئی جگہ پہ یہ تو وہاں تماشا کر رہے تھے سعودیہ میں اور چین میں تو وہاں کون جو ہے وہ فائر فائٹنگ کرتا تھا صحیح فوج کرتی تھی آپ کے لئے آج آپ ان سے اتنی نفرت آپ کا اظہار کہ آپ نے ان کے اوپر بندے چھوڑ دیئے